الحمد للہ رب العالمين عورت کو عورت عوصن دیں گی مرد کو مرد عوصن دیں گی استخارہ میں خواب کا آنا ضروری نہیں استخارہ کر کے اللہ پہ چھوڑ دو اللہ کو مندور ہے تو کام ہو جائے گا نہیں ہے تو خود بخود رکھ جائے گا چاروں اماموں میں ایک کی تقریب ضروری ہے اب نمات ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھیں گے چار امام نہیں کھڑے کریں گے قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے یہ جو رواج بن گیا ہے یہ حلت مہنس کی قربانی جائے دے بلکل جائے دے جب کھانا حلال ہے تو قربانی کیوں حلال نہیں دودھ بھی نہ حلال ہے گی کھانا حلال ہے بگی قربانی کا مثلہ رہ گیا ہے جو رابو پہ مسانہ جائے دے چمرے کی ہوں تو جائے دے فرض کی قصر ہوتی ہے سنت کی نہیں ہوتی وطر تو ویسے ہی تین رکعت ہے اس کی قصر کہتے ہو سکتی ہے لیڑھا رکعت پڑھو گئے جیسے مرم کی کوئی قصر نہیں ہے وہ تین ہی پڑھی جائے نہیں ٹوپی کے اوپر جو تصریریں بنی ہوتی ہیں قابل شریف کیا ہوتی ہے بہتے رہے کہ نہ مہرنہ عبدالستان تونسری مرہم کا جنادہ آپ نے پڑھایا بلکل نہیں ان کا جنادہ ان کے لڑکے نے پڑھایا وہی عالم ہے اگر مید کو غسل دینے والا بندہ نہ ہو تو بیوی خوان کو غسل دے سکتی ہے اگر بندہ ہو تو پھر نہیں دے سکتی اسی طرح اگر کوئی اورد نہ ہو تو مرگ بھی غسل دے سکتا ہے لے پالک جو ہے مردی وہ تو ہو گئی غیر مہرم مہرم تو نہیں بن جائے گا وہ تو بالک ہونے کے بعد غیر مہرم ہے کہتے ہیں جی ہمیں کہتے ہیں بات کہ تم حنفی نواز پڑھتے ہو تو شکر ہے اللہ کا کہ وہاں کو انیفہ بھی تو نواز کی حضور کی نواز پڑھتے تھے تم بخاری نواز پڑھتے ہو آنکہ کٹے ہو جاؤں نا سارے مولین زور رکھا لو بخاری شریف میں تم نواز ثابت ہی نہیں کرتے کہ تفصیل سے ثابت کرو گے یہ تقبیر تحریمہ ہے اس کے بعد صلاح ہے اس کے بعد فاتح ہے اس کے بعد رکوع ہے پھر رکوع کی تسبیحات ہے پھر قادعہ ہے پھر یہ کبھی ثابت نہیں الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ ذکر ہوگا خامن یا بیوی ایک دوسرے کو نماز کے لیے بلکل دبردستی بھی کر سکتے ہیں بیوی نماز نہ پڑھے خامن کو مارنے کبھی آگے ہیں کیونکہ نواز نہ پڑھنے سے حنابت آگے نزدیک تو والد کافر ہو جاتے ہیں نکاح ہی نہیں رہے گا سالانا جو بچے بچوں کی سال کے راہ مناتے ہیں یہ انگریزوں کی سنت ہے اس کا حضور کی سنت سے کوئی تعلق نہیں کیک بھی کاٹتے ہیں اب تو خیر مسلمان ترقی کر گیا حضور کے نام پر جمید آدمان اس میں بھی کیک کاٹتے ہیں یعنی محبت حضور سے ایک کیک انگریز ہوا مکہ مقرمہ میں تو کوئی مکاد نہیں مکاد طائف میں ہیں مدینہ میں ہیں اور جحفہ میں ہیں جنانہ یا حضور عائشہ ہل میں ہیں مکاد نہیں ہیں شیعہ سے میرے جو رکھ سکتے ہیں مجبوری میں رکھیں وانا دل سے نہ رکھیں میرا خامد ایک اور عورت سے محبت کرتا ہے دعا کر اللہ اس کو ہدایت دے اور گناہوں سے بچائے طائف جانے سے عمرہ بلکل لادمی ہوگا چار مہینے دے بے روزگار ہوں دروشی بھی پڑھیں اور استغفار بھی پڑھیں اللہ کے قانون کے مقابلے دوسرا قانون نہ بنائیں منع ہے ایک مرد نے عورت کو حیض کے دوران طواب بھی کرایا صفا ملوہ بھی کرایا دم پڑ گئی اور دوبارہ دواف دو رہا ہے کہ نہ باقی میں اس نے دواف کیا اگر کسی نے حلک نہیں کرایا سر پہ کپڑا ڈال دیا کچھ نہیں ہوتا گفتی طارق صاحب سائل کرنے گئے تھے اللہ تو میں نے کیا کہا ہے جاؤ ہو لیکن بہرحال شریعت پہ حکم نہیں ہے حضور پاک کبھی سائل کرنے کے لیے سمندر پہ نہیں گئے بلکہ یہ حدیث ہے کہ سمندر کا سفر نہ کرو مگر جو مجاہد ہے غاضی ہیں یا طالب العلم ہے علم حاصل کرنا چاہتا ہے یا تاجر تجارت کے لیے بلکہ منع ہے کہ اس سے سفر کیا جائے حضرت عبداللہ عنہ تو سمندر کے پانی سے وضع بھی نہیں کرتے تھے ان کا اجتہاتہ فرماتے تھے کہ سمندر کے لیے جہنم میں میں کیوں وضع کرو بہرحال عورتوں کے عورتوں کے ویڈیو نہ بنا ہو ایک عالمی ملک میں باہر ملک میں بیوی کے ساتھ تو دو ساتھ رہا ہے پاکستان میں دوسری بیوی کے سپندرہ دن رہے گا نہیں دو ساتھ رہے جیسے دو ساتھ اس بیوی کے ساتھ اس کے ساتھ بھی یا اس کے ساتھ رہ جائے چونکہ جب تک برادر حق ادا نہیں کرے گا تو ظلم ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم اینی اشہد بینک انت اللہ لا الہ انت الاحد السمد الفقد اللذی لم یلد ولم یولد لم یکل لہو کفاً احد اللہم ایننا نسارک بسوائیک الحسنہ وصفات کرولا اللہم نبر وجوہنا بنور الایمان نبر قلوبنا بنور الرفان اللہم ارضکنا علوم الاحادیث والقرآن اللہم اصبتنا علیل ایمان اللہم ارضکنا حسن الختام وجہ الاخر وقلام اعلیٰ ابلاللہ محمد الرسول اللہ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری پاتنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما یا ایلالالمین بے آیاوں کو حیاء عطا فرما بے اولادوں کو اولاد سالح عطا فرما جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کو خیر کرشتے نصیب فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے مرکز ہیں دین کے ادارے ہیں دین کی جماعتیں ہیں دین کے افراد ہیں ان کی حفاظت فرما یا اعلیٰ مراہمین علمہین شریفین کو قیامت تک حرفتنے سے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان حلب میں ہیں شام میں ہیں فلسطین میں ہیں کشمیر میں ہیں ہند میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان سب کی جان مال عبر و عزت کی حفاظت فرما اللہم اصلحنا و اصلح بنا و اصلح اولادنا و اولاد المسلمین اللہم اصلح احوالنا و احوال المسلمین اللہم اصلح بناتنا و بنات المسلمین اللہم اصلح دلریاتنا و دلریات المسلمین اللہم اصلح لنا شاننا کلہا فلا تکلنا انہاں فسنات الفتہ انکت ولا اقل من ذالک ربنا آتنا وقناتا بناب وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلا آلہی وصالہی اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد